اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل لرنفید اجاز جس میں میں آپ کو سکھا رہا ہوں آٹوکیٹ کی بیسک کمانڈز تو آج ہم بات کریں گے ڈیمینشنز، ایلائن، سکیل اور پراپرٹیز کے بارے میں تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ہم آج سب سے پہلے بات کریں گے ڈیمینشنز کی متعلق کہ ڈیمینشنز کو کیسے ڈرا کیا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ریکٹینگل لگایا ہوا ہے ہم اس پر ڈیمینشنز کو اپلائی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ڈیمینشنز سے ہم کام کرتے ہیں یہ ریکٹینگل ہے آپ کے سامنے اس کے علاوہ میں اس کے اندر ایک لائن لگا دیتا ہوں تاکہ ہم اینگولر ڈیمینشن کے بارے میں بھی سمجھ سکیں تو یہ ہماری اینگولر ڈیمینشن کو سمجھنے کے لیے لائن میں نے ڈرا کی اس کے بعد ہم آرک لگا لیتے ہیں تاکہ جو راؤنڈ ڈیمینشن ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا سکوں کہ وہ کیسے کرتے ہیں میں نے ایک فری آرک لگائی ہے ٹریم کی کمانڈ سے میں نے اس کو ٹریم کیا ہے ٹی آر اینٹر کرنے کے بعد اور اب میں ڈیمینشن لیتا ہوں ایک یہاں اس جگہ سے ہم ڈیمینشن کی کمانڈ کو اپلائی کرتے ہیں ہم اوپر لائنر اس کو شرک کرنے سے ڈیمینشن کی کمانڈ اپلائی ہوتی ہے یہ فرسٹ پوائنٹ اس کے بعد یہ سیکنڈ پوائنٹ تو یہ آپ کے سامنے ایک ڈیمینشن لگ گئی ہے 35 feet 10 inches تو ہم ڈرائن کی ڈیمینشن کی سیٹنگ چینڈ کرنے کے لیے ڈی ٹی اینٹر کریں گے سوری ڈی آئی اینٹر کریں گے اور یہ آپ کے سامنے سب سے پہلے لائن اور یہ آپ سے کلر کے بارے میں پوچھ رہا ہے آپ سے لائن ٹائپ کے بارے میں پوچھ رہا ہے لائن وٹھ ہم یہاں سے اس کو چینج کر سکتے ہیں یہ لائن کی سیٹنگ ہے ڈیمینشن کی جو لائن ہے ہم کوئی بھی لائن لوڈ کر کے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں لائن کی وٹھ کوئی بھی ہم دے سکتے ہیں جو پرنٹ اوٹ کے دوران ہمیں واضح نظر آتا ہے اس میں فرق اس کے بعد ہم آج جاتے ہیں سیمبلز کی طرف دوسری جو ونڈو ہے اس میں کلوز فلڈ ہے آرکیٹیکچرل تھک ہے ہمیں کس طرح کی چاہیے ہم وہ یہاں سے سیلٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے ہم اس کا سائز چینج کر سکتے ہیں ایرو کا یا ارکیٹیکچرل تھک کا یا کوئی بھی ہمارے سیمبل ہے میں اس کو تین انچ کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹیکسٹ کی طرف تو ٹیکسٹ میں کی سیٹنگ یہ اس طرح ہے ہم ٹائم نیو رومن ہی رکھیں گے میکسیمم یہی یوز ہوتی ہے اس کے بعد اس کا کلر ٹیکسٹ کا جو ہے سیٹنگ ہے اس کو اباب ہی رکھنا ہے کہ یعنی کہ ڈیمینشن کی لائن کے اوپر رہے ٹیکسٹ اس کے سینٹر میں نہ رہے اس کے بعد ہم ڈیمینشن کی جو ہے یہاں پر یہ جو ہے اس کو ہم دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیمینشن کی لائن سے کتنا اوپر ہونا چاہیے تو الائن ویڈ دا ڈیمینشن یعنی کہ یہ جیسے کی ڈیمینشن ہے اس کے ساتھ الائن رہے گی چین نہیں ہوگی پروفیشنلی یہی یوز ہوتی ہے اس کے بعد میں پرائمری یونٹس اس کو ہم سیم رہنے کے دیں گے اس کی سیٹنگ کو چین نہیں کریں گے اوکے کر دیا ہم نے کلوس اور یہاں پر ہم ایک ڈیمینشن لگائیں گے ہم ڈی 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 ای انٹر کریں گے تو بھی ڈیمینشن کی جو کمانڈ ہے وہ اپلائی ہوتی ہے سپیس دبائیں گے یہ سپیس دبائیا میں نے اور یہ دیکھئے یہ باکس بن گیا ہے اس طرح بھی ہم ڈیمینشن لے سکتے ہیں کام کو جلدی ختم کرنے کے لئے ایک سے دوسرے پوائنٹ کو سیلیٹ نہیں کرنا پڑتا ایک سے دوسرے پوائنٹ کو بھی سیلیٹ کر کے یہ میں کوئی ڈیمینشن لے کے بتاتا ہوں یہ ایک چک ڈیمینشن آئے گی یہ آپ کے سامنے ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں الائن ڈیمینشن کی طرف تو ہم یہاں سے اس جگہ سے الائن ڈیمینشن کو سیلیٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے ڈیمینشن اپلائی کی اور اب فرس پوائنٹ اور یہ سیکنڈ پوائنٹ اور یہ آپ کے سامنے فورٹی فیٹ وان انچ اس کے بعد ہم آرک کی جو ڈیمینشن آئے اس پہ آتے ہیں یہ آرک لیندھ کے آپ کے سامنے تو یہ اس کا سنٹر پوائنٹ ہے یہ اس جگہ پر اب آتے ہیں انگل کی طرف کہ ہمیں انگل کا کیسے پتا چلے گا یہ کسی بھی لائن کا انگل خالی ڈیمینشن ہی نہیں کسی بھی لائن کا انگل پتا کرنا ہو تو یہ الائن نام کی جو کمانڈ ہے اس کو اپلائی کرتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے 63 ڈگری یہ انگل آ گیا ہم انگل کو اس طرح سے پتا کر سکتے ہیں اب میں دوبارہ سے ڈیمینشن کو لگاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم سکیل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کے لئے میں یہاں پر ڈیمینشن سے لگا کے آپ کو سکیل کے بارے میں بتاتا ہوں کہ سکیل اب ہم اس کی ایک کوپی بنا لیتے ہیں اس کو ہم کوپی کرتے ہیں سی او کی کمانڈ سے ہم نے کیا اور یہ کوپی اس کے بعد ہم آتے ہیں سکیل کی طرف ہم سکیل کے لئے ایس سی اینٹر کریں گے سکیل کی کمانڈ اپلائی ہوگی اس کو سارے کو سلٹ کریں گے اور ایک پوائنٹ پر رکھیں ہم اس کو یہ ہم نے پہلے رائیڈ کلک پھر لیفٹ کلک اب وہ ہم سے پوچھے رہا ہے کہ ہم اس کی کتنی سکیل اس کو کتنا بڑا کرنا چاہتے ہیں تو اگر یہ ایک ہے اگر ہم نے اس کو ڈبل کرنا ہے تو دو اینٹر کر دیں گے اگر تھوڑا کم کرنا ہے تو ہم اس کو پوائنٹ نائن ایک سے جتنا کم ہے اتنا دے سکتے ہیں پوائنٹ نائن پوائنٹ ایٹ پوائنٹ وان کچھ بھی دے سکتے ہیں اور یہ میں نے ڈبل کیا تو آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں 35 فیٹ 10 انچیز اور آپ اس کو دو سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے سامنے آ جائے گا یہ ڈبل ہو گیا ہے تو ہم اس کو ایسے سکیل کر سکتے ہیں کسی بھی اوبجیکٹ کو کی سکیل کو ہم ایسے چینج کرتے ہیں ڈرائنگ کی سکیل کچھ اور چیز ہوتی ہے اوبجیکٹ کی سکیل کچھ اور چیز ہوتی ہے ڈرائنگ کی سکیل پر بھی میں جلد ایک ویڈیو بناوں گا اب میں آپ کو الائنگ کی کمانڈ کے بارے میں بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم اس کو ایک روٹیٹ کر لیتے ہیں اگر ہمارے پاس ایک جاب ایسے نہیں ہے جس انگل پر ہمیں چاہیے تو ہم اس انگل پر کیسے لے کے آنگے تو ہم سب سے پہلے اس انگل پر ایک لائنگ لگاتے ہیں تاکہ ہم اس کا دیسٹینیشن پوائنٹس دے سکیں یہ رہی ہے ایک لائن اور اب میں AL اینٹر کرتا ہوں تو الائنگ کی کمانڈ اپلائی ہوتی ہے اور یہ رہی ہم نے اس کو سلیٹ کیا پہلا یہ سورس پوائنٹ ہوگا یہ نیچے آپ کمانڈ وینڈو پر دیکھ سکتے ہیں وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں فرس سورس پوائنٹ یہ سورس پوائنٹ ہے دیسٹینیشن پوائنٹ ہمارا یہ جہاں پر ہم لے کے جانا چاہتے ہیں پھر دوسرا سورس پوائنٹ یہ ہے اور دوسرا دیسٹینیشن پوائنٹ یہ ہے تو ہم اس کو انٹر کریں گے اور یہ آپ کے سامنے بالکل الائن ہو گیا ہے اگر ہم اس کو الائن کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو اس طرح سے الائن کرتے ہیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پروپیٹیز کی سیٹنگ کی طرف پروپیٹیز کی جو وینڈو ہے وہ بیسیکلی ہم یوز کرتے ہیں جب ہمیں جلد از جلد کام کو ختم کرنا ہو تو ہم ہر چیز کو ایک ایک کر کے نہیں چینج کرنا چاہتے تو ہم پروپیٹیز میں جا کے سب کام جلدی سے کر سکتے ہیں اپنے ٹائم کو بچانے کے لیے اپنی جاب کو جلدی سے کمپلیٹ کرنے کے لیے اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کریں رائٹ کلک کریں پروپیٹیز پر لاسٹ میں جا کے کلک کریں اور یہ آپ کے سامنے ایک وینڈو اپن ہو گئی اس کو پروپیٹیز وینڈو کہتے ہیں کس ٹائپ میں ہے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں اگر یہاں پر چینج کرنے سے وہ اس اوڈجیکٹ پر اپلائی ہو جاتا ہے تو ہم یہاں پر آ کے پروپیٹیز میں سے چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں اپنے اوبجیکٹ کو چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ایک ڈیمینشن کو سیلیکٹ کیا اب میں ڈیمینشن میں چینجنگ سے چاہتا ہوں تو یہ لائن ٹائپ کے بارے میں پوچھ رہا ہے کلر کے بارے میں پوچھ رہا ہے ہمیں کیا چینجنگ کرنی ہے وہ ہم کر سکتے ہیں اب میں اس کا جو سیمبل ہے ارکیٹیکچرل تھک اس کو چینج کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے یہ ہم نے ونڈو کو بڑا کر لیا تاکہ ہم صحیح سے دیکھ سکیں اب ہم اس کے ارکیٹیکچرل تھک کو اس کے سیمبل کو چینج کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے کیسے ہم کام کو ختم کر سکتے ہیں یہ رہا ارکیٹیکچرل تھک اس کو ہم کلوس فیلڈ کر دیتے ہیں اور یہ سارا ہم نے کلوس فیلڈ کر دیا اب دیکھئے گا کہ وہاں اوپر اب میں اس کو زوم کرتا ہوں اور یہ زوم کرنے سے سکرول بار کون سے ہم زوم کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے گا کہ یہ ارکیٹیکچرل سے ایک سے ایرو بن گیا ہے اب میں اس کو بڑا کرنا چاہوں تو اس کے سائز کو میں ڈبل کرتا ہوں اور یہ دیکھئے بڑا ہو گیا ہے تو یہاں سے ہم اپنے اوبجیکٹ کی میں چینجنگز لا سکتے ہیں اب یہ آپ کے سامنے کافی سارے ڈیمینشنز لگی ہوئی ہیں جن کو ہم ون بائی ون یا ان ساروں کو سلیٹ کر کے بھی ہم چینج کر سکتے ہیں ان کو سب کو سلیٹ کرنے سے جو بھی چینجنگ کریں گے وہ چینج ہو جائے گا ہم یہاں سے لائن کی ٹائپس چینج کر سکتے ہیں ہم لائن کی وٹ چینج کر سکتے ہیں اس میں میں ایک پولی لائن لگاتا ہوں اور اس کو چینج کرتا ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں اور یہ جتنی بھی اس کی لائن کی وٹس بغیرہ چینجنگز ہے یہ جب ہم پرنٹ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں واضح نظر آتی ہے جو کہ لائنگ میں ہمیں نظر نہ آئے شاید میں جلد آپ کو ایک پین سائنمنٹ بنانے کی بھی ویڈیو بتاؤں گا یہ ہم یہاں پر اس کی وٹس چینج کرتے ہیں کہ میں نے ایک پولی لائن لگائی اس کی وٹس کو ہم ایسے چینج کرتے ہیں تو پروپرڈیز میں آکے ہم اس طرح سے اپنے کام کو آسان اور ایزی کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے کام کو جتنا جلدی ختم کرنا چاہے ہم ختم کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اور آپ آٹو کیٹ سے مطلق مزید معلومات چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں اور کوئی بھی کوئیسن ہو تو کورٹس باق میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا